بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے تین گھنٹے بعد بھی نہ نکالی گئی نہ تو انتظامیاں عملہ گاڑی نکالنے پہنچا نہ ہی پولیس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپتال منتقل پی بی ایک سوٹ سٹھ کے ووٹو کی دوبارہ گنتی مکمل کھلالی کی جیت برقرار ملک اصد کھوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کی ہدایت پر تین تیز پولنگ سٹیشن کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک اصد کھوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کی عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کروں گا بجٹ پاس مگر لڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام کام نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیرعالہ کی زیر صدارت اگلاس لڈی اے کا مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسہ 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی لڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اورنج لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے 7 ارب 78 کروڑ روپے مختص شاکت خانم فلائی آور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے میٹرو آرنج ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈز کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈز کے استعمال کا انکشاف ال ڈی اے نے ایم اے او کالج کی گراؤنڈ بھی آرنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایم اے او کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے ال ڈی اے کو درخواست نئے اسلحے کے لیے لائسنس پر آئیت پابندی ختم عام شہری کو لائسنسی اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے غیر ممنوع اسلحے کے لائسنس پر آئیت پابندی ختم کر دی ریجسٹر شادی ہال مالکان بھی ٹیکس سے فرار پنجاب فورد آثورٹی کے بڑوں نے سرجور ڈی اے انفورسمنٹ افسران کو شادی ہال کی مانیٹرنگ کے لیے الارٹ کر دیا نادہ اندگان کے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کس نے کی معاملے میں ایک سائز افسران ہی ملوث نکلے سبائی وزیر حافظ ممتاز احمد کی ہدایت پر آرڈٹ شروع ڈی جی ایک سائز اکرم اشرف گوندل سے ریپورٹ طلب کر آج پھر بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس اور پاکستان سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائی ونڈ روڈ میں لاقانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آخاز کر دیا ہیل ڈی اے محکمہ مال اور ایف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی عراضی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنال عراضی چھے سو پچاس سے زائد پلوٹ فروخت کیے گئے آڈٹ ریپورٹ مینکی شاہ رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لیگ نون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی ذات میں آگئے سابق وزیر قانون پر فیصلہ بعد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے من پسند افراد کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم این اے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کتا یوناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا بیوروکریسی پر سیاسی اشراف کیا کے اثرات گوڈ گوویننس کے لیے موت کی گھنٹی ہیں افسران کتا یوناتی سے سیول سرویس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پبلک سیکٹر کمپنی اس سے متعلق سپریم کورٹ کا بوری حکم نامہ جاری پرائیویٹ افراد نے سرکاری بابووں کو بھی مات دے دی اٹھانوے افراد نے پچاسی کروڑ سے ازائے تنخواہ حصول کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا سرکاری افسران کو اضافی تنخواہ واپس کرنا پڑی پرائیویٹ افراد تحال شکنجے سے آزاد فوڈ کلر کے نام پر موزرسیت اشیاء کردنوش کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن تیز پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سٹورز پر چھاپے ممنوع کلر کے استعمال پر امپورٹڈ دہی کا سٹاک کبزے ملے لیا گیا اساتذہ کو بھی تربیت کی ضرورت مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے دو لاکھ اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے تجاویز پر غور شروع کر دیا تربیتی سیکشن دسمبر کی بجائے آئندہ سال اپرل میں شروع کرنے کی سفارش پانچ ہزار فیس لینے والے سکول بیس فیصد رقم اکتیس دسمبر تک واپس کریں مہکمہ تعلیم کا حکم فیصے واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن محتل کرنے کی وارننگ اساتذہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی محتل ہوگی گرمیوں کی چھوٹیوں کی فیصوں میں پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصیں ری فنڈ کرنے پر پراویٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس کی گفتگو سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائر فیصیں وصول کرنے والے اکیس بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا سکولوں کی اکاؤنٹس بھی منجمت کر روائیاں لاہور سمیت مختلف اضلاح میں کی گئیں سکولوں کی اکاؤنٹس کا فرانسک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ تین لاکھ فیصیں دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گھیرا تنگ غیر ریجسٹرڈ افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دی گئیں مرحلہ وار ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روکر نیازی صاحب کا بغز چھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تقریب کار ہوں نیازی صاحب اعتصاب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کپتان پر وار مولے چھپن کمپنیوں کا بڑا شور تھا آپ کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا اب عوام کی خدمت کریں ورنہ مافی مانگ کر گھر چلے جائیں خاجہ رفیق کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا فیاض الحسن چوہان کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمی آلہ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیخ رہے ہیں ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے ڈی آئے جی آپریشن وقاس نظیر نے ایس اچلو ایرمال کو محتل کر دیا ذرائع کے مطابق ایس اچلو ایرمال کو جواری میہ ویکی کو ہتکڑی نہ لگانے پر محتل کیا گیا ایس اچلو ایرمال ایس ایرمال ایس ایرمال کو پولیس لائن میں رپورٹ کرنے کے احکامات جاری ایکسپو سینٹر میں پاکستان فرنیچر کانسل کے زیر احتمال تین روزہ انٹیریئر پاکستان ایکسپو کا افتتاح گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی خصوصی شرکر مختلف سٹالز کا معاینہ پچیس سے زائد ملکی و غیر ملکی فرنیچر کمپنیز کے سٹالز میں شہریوں کی بھی گہری دلچسپی انسی اے میں سجا ڈگری شو طلبہ کی جانب سے مصوری کے شاہکار نمونوں کی نمائش گورنر پنجاب نے پینٹنگز دیکھی طلبہ کی محنت کو خوبصراہ بولے حکومت آرٹ کو پرموٹ کرے گی انسی اے کی طرف سے جو بھی پرپوزل آئے گا اس پر عمل کرائیں گے تصاویر میں حقیقت کے رنگ بھرنے والوں کو روزگار بھی دلائیں گے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے زیر احتمام سیمنار پاکستان میں اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی موقع میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مقررین کا خطاب مسیحی برادری کی خوشیاں کرسماس کا تہوار سینٹیسٹرل میموریل چرچ مورل ٹاؤن میں کرسماس کی تقریب مسیحی برادری کی جانب سے مذہبی گیت گائے گئے کومی کمیشن برائے بین المذاہب کی جانب سے کیک بھی کھاٹا گیا ایک اور گینیز والڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کیٹیگری میں اٹھارہ سالہ حزیفہ بن ناومان نے ایک منٹ میں ایک سو اکاون ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکینڈل کوین کو لولی ووڈ کی فکر ستانے لگی فلم بنانے کا اعلان کر دیا میرا کہتی ہیں فلمی مرکز لاہور کو ایک بار پھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں نئے فلم کی شوٹنگ نئے سال کے آغاز پر ہوگی ڈائریکشن خود کروں گی موسیقی